بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا حضرت علی کی ذاتِ گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ دار العلوم ہیں یعنی علم کا گھر ہیں بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باخبر کر دیا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو لہذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اوفا کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا وہ مسافر نہائیت عدب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین مجھے کچھ سوالات میں تشریف ہے میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اور اگر تم زد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے عداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ یہ مقالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا اس نے اگلا سوال کیا زمین کس چیز سے بنائی گئی آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نو سو فرسخ زرب نو سو فرسخ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بارہ فرسخ ذر بارہ فرسخ اس نے پھر سوال کیا کہ سات آسمانوں کے رنگ اور ان کے الہدہ الہدہ نام بتائیں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفی ہے اور وہ پانی اور دھوئے سے بنا ہوا ہے آسمان دوم کا نام فدوم فزوم ہے اس کا رنگ تانبے جیسا ہے آسمان سوم کا نام مادون آل مارون ہے اس کا رنگ ملتا جلتا ہے آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے اس کی رنگت چاندی جیسی ہے آسمان پنجم حیون ہے اس کی رنگت سونے جیسی ہے آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یا کوت کا ہے آسمان ہفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رکھتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجہ کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا ناظرین اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیق وقت دو بہنوں سے نکاح کیا تھا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راہیل دو بہنوں سے بیق وقت نکاح کیا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے دو بہنوں سے بیق وقت نکاح کو حرام کر دیا اس نے پھر سوال کیا کہ مدو جذر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جذر پیدا ہوتی ہے اس نے پھر سوال کیا کہ جنہات کا باپ کون ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جنہات کے جد عالی کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالی نے آگ کے شولہ سے پیدا کیا تھا اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالی نے قوم جنہات کی طرف کسی نبی کو مبوس کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں اللہ تعالی نے ایک نبی کو مبوس کیا تھا جس کا نام یوسف تھا نبی نے انہیں اللہ تعالی کی دعوت دی انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارس تھا اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیمِ عرض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراس میں مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ کیوں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہوا نے خوشہ اٹھایا اس پر تین دانے تھے ایک اس نے خود کھایا اور دو آدم کو کھلائے اس لیے عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے مقرر ہوئے اس نے پھر سوال کیا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آدم شیس عدریس نو سام بن نو ابراہیم دعود سلمان لوت اسمائیل موسیٰ عیسیٰ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم کی عمر کتنی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نو سو تیس سال اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شیر کس نے کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آدم نے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم نے شیر کب اور کیوں کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب آدم زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسط اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیر کہے تھے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراک جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراک جنت میں ایک سو سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے ستر حج پیدل کیے تھے جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا اور وہ پرندہ ان کے ہمرا جنت سے آیا تھا اس لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا عبلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے اس نے پھر سوال کیا کہ نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نو کا اصل نام سکن تھا انہیں نو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نو سو پچاس برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نو کا طول و عرض کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور دس آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائے ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ بجھو نے دس مختلف جواب ارشاد فرمائے دولت فرونوں کا ورسہ ہے اور علم انبیاء کا اتیا دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے علم باٹا جائے تو بڑھتا ہے دولت مند کنجوسی کی طرف مائل لہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرائی نہیں جا سکتا دولت محدود ہے اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے علم لا محدود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں دولت وقت کے ساتھ گھڑتی رہتی ہے علم کبھی نہیں گھڑتا دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں دولت نے فرون اور نمرود جیسے خدای کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا ناظرین پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد ہے اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوتی ہے اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف تین پہروں میں ایک بچہ کو جنم دیا اور کون سے وہ دو دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نوالدہ ہے اور نوالد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جس کی نوالدہ ہے اور ناہی والد وہ حضرت بیوی ہوا علیہ السلام ہے جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں تین پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زجگی کی درد ہونا شروع ہوئی اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہے اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا اے علی بلا شبہ آپ نے درست جواب دیئے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں ناظرین ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چار برس نو ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیئے آخر کار اس دنیا میں تریسٹھ سال گزار کر خارج ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں اکیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو شہادت پائی ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبل مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے آمین یا رب العالم